تو ہیلو فرنس اسلام علیکم ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں بڑا مقابلہ ہے پاکستان ورسس انگلینڈ پلینگ لیوین آپ کے سامنے محمد رزوان بابر آدم فکر زمان جیس انڈروی جوز بٹلر دوبارہ مبیئے میچے عادل رشید کو یہاں پہ دوبارہ سے لایا گیا ہے ہم دکھاتے ہیں آپ کو للاس کے کچھ آورس بھائی ویڈیو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں صرف تین ایور تویں کافی مزا آنے والا ہے محمد رزوان اور آسف علی وکٹ پہ موجود بڑا شوٹ کھیلنے کی کوشش دو فیلڈرز کے بیچ اور بیچ یہاں پہ چار رنس پر ٹوڑ لی ہے تو محمد رزوان یہاں پہ ہمیشہ کی طرح پرفورم کرتے ہوئے اور اپنے گیر بدلتے ہوئے یہاں پہ عادل رشید تھوڑے سمیں کے ثابت ہوتا ہوئے انگلینڈ ٹیم کے لیے ریور سویپ کھیلنے کا پریاس لیکن باگشالی رہے بولر سیدھا گیا ہے فیلڈر کے ہاتھوں میں تو محمد رزوان خطرناک ارادوں کے ساتھ وکٹ پہ موجود کٹ کرنا چاہتے تھے لیکن کافی سلور بوٹ ڈال دیا تھا عادل رشید نے جس کی وجہ سے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کھیل بیٹے تین ایورس کا کھیل یہاں پہ باقی ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ پاکستان کتنے رنس بوٹ پہ لگا سکتا ہے بھاری کنارہ آؤٹ ہو گئے یہاں پہ پیٹ سے بول ٹکرایا اور بٹلر کے ہاتھوں میں دے پیچے اسی کے ساتھ محمد رزوان کو واپسی جانا پڑے گا ریویو کیا لیں گے ریویو لینے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بہت بھاری کنارہ لگایا جی ہاں بالکل ریویو تو یہاں پہ لیا ہے لیکن دیکھتے ہیں تو پھر بھی ریویو ضائع ہوا اور محمد رزوان آؤٹ ویلک اپ کا یہ وارم اپ میں جاری ہے اوچیلیا ورسس انگلینڈ کا پچھلا مقابلہ تھا آج کا مقابلہ ہے پاکستان ورسس انگلینڈ آتے ہی یہاں پہ خاتا خلا محمد نواد نے چھے رن کے ساتھ سوری ون باؤنس پور تو خاتا خلا یہاں پہ محمد رزوان نے ویلکم کیا یہاں پہ نواد نے عدل رشید کے ساتھ محمد رزوان کے بعد زغطہ اور بڑی آبابسی یہاں پہ اوہ ایک اور بڑا شورت کے لیے کوششن چیزی کے ساتھ آؤر مقابلہ بلانکٹ باتک گیند باز کو لایا گیا لیکن یاد رہے آسف علی فاس والا اور اس کو کافی اچھا کھیلتے ہیں بھائی آسف علی ہے ایک دن میں ڈیٹھ سو چھکے مارتے ہیں اور بلکل اس پر کار سے مارتے ہیں ایکسٹرا کور کی جانب نائنٹی ون میٹر کا چکہ دیارہ بولو پہ 21 رن بنا کے وکٹ پہ موجود جب تک آسف علی وکٹ پہ موجود ہیں انگلینڈ کے لیے خطرے کی گنٹری اچھا شورٹ یہ بھی گیپ میں شورٹ ہے بلکل گیپ پہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے اور چار رن اور جوڑ لیجئے لونگون اور لوگوف کا دونوں فنڈرز کو اندر لیا ہوا ہے یعنی کہ یورکر کا پریاز تو آپ نہیں کر سکتے یہ بھی بڑا شورٹ کھیلنے کی کوشش ضرور تھی لیکن تھوڑا سا گتی سے بیٹ ہوئے ہیں کافی تیز بور ڈال دیا تھا تو آسف علی خطرناکے راتوں کے ساتھ ایک بار پھر سے تیار ہیں اچھا بول کافی باؤنس ملا یہاں پہ پلنکٹ کو گھاتک گیند بات ہیں پلنکٹ کی بھی تاریف کرنے پڑے گی پہلی دو گیندوں پہ باؤنڈریز ریسیف کرنے کے بعد بڑی اکمبیک یہاں پہ کیا ہے وارم اپ میچز جاری ہیں وارل کپ کا یہ سیسن جائیے اس گیند کو بھی باہر سے لائیے دوسرا چکای سورک آ چکا ہے آسف علی کے بلے سے زبد از یہاں پہ بلے بازی جاری ہوئے آسف علی کے دوارہ آخری بولی سورکا ویٹ اس دا کول اسی کے ساتھ اور مکمل ہو چکا ہے آدل رشید کو یہاں پہ آخری آور کے لیے لائے گیا ہے محمد ناواد وکٹ پہ موجود ریوہ سویپ کھیلنا چاہتا تھے لیکن پھاری کنارہ رہا پاکستان کو صرف پندرہ رن یا دس رنس اور چاہیے اور اسکور کافی یہ مسیدار ہو جائے گا پھر آئے گا مزہ کافی مزہ آئے گا میچ میں کیونکہ ون سیونٹی پلس ہوگا تو پھر مسا آنے والا ہے پاکستان کے پاس کافی اچھی بولنگ لائن موجود ہے سویپ کرنا چاہتے تھے لیکن صحیح طرح سے چائم نہیں کر پائے پیچھے فلڈر موجود تو اس ٹرائک دوبارہ سے آصف علی کے پاس آ چکی ہے اب آصف علی کس طرح سے اسپنر کو تھوڑے سے مزے سے نہیں کھیلتے تھوڑا سے ڈھیلے ہیں دیکھتے ہیں کس پرکار سے یہاں پہ آدل رشید کا سامنا کرتے ہیں اچھے گیند بات ہیں آدل رشید آج نہیں چھوڑیں گے بھائی آصف علی آج بلکل خطر ناگ موڈ میں چھوٹا گیند ڈالا تھا جس کو بھرپور کٹ کر دیا بگٹ کیپر کے اوپر سے چار رنس کے لیے تھرڈ مین کافی اندر لیا ہوا جس کا بھرپور یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آصف علی جان ایک اور سیم شورٹ واہ بھائی واہ واہ آصف علی واہ جل جیت لیا ہے بھائی آج پاکستان کے فین کے آپ نے جس پرکار کی امید رکھتے ہیں پاکستانی فین بلکل آصف علی اس پہ اترتے ہوئے اٹھارا گیندوں کا سامنا کر کے تھرٹی نائن بنا کے وکڑ پہ موجود جائیے جائیے بھائی کوسو دور بھی جائے اس گیند کو شے رن کے لیے آصف علی نے بھائی بینڈ بجا دیئے جہاں میں ون سیونٹی بول رہا تھا وہاں پہنچا دیا ہے ون ایٹی پہ بھاری کنارہ یہاں پہ پاکستانی رہے تو اسی کے ساتھ فرنس ملتے ہیں اگلیننگ میں اگلیننگ میں کافی مزا آنے والا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں